جواہرِ رمضان سخت قسم کی بندش کے معاملات ہیں اور روزی وغیرہ کے اندر بھی مقابل کا سلسل آئے ہیں اس کے لئے میں ہماری کچھ بشاہ تھے سخت قسم کی بندش ہے اگر تو ان کو چاہیے کہ یہ روز آنا آیت القرصی چاروں قرص اور سورہِ بقرہ کا آخری رکو اکتالیس مرتبہ پڑھیں اور اکیس اکیس مرتبہ درودِ عبراہیم آگے پیچھے پڑھیں اس میں پانی اگربتی شکل اور نمک پانچ اگربتی لیں کم سے کم ایک بدل پانی لیں تھوڑا نمک لیں تھوڑی چینی لیں اس پر دم کریں چینی چینی میں ڈال دیں نمک نمک میں ڈالیں پانی پیئیں اور گھر میں چھڑکیں اور اگربتیاں جلائیں اپنے گھر میں خشبو کریں تو یہ عمل یہ کم از کم چیلیس روز ورنہ نوے روز جاری رکھیں تو انشاءاللہ ہر طرح کی کسی بھی طرح کی بندیش ہوگی وہ ختم ہو جائے گی قبولیت کے حالے سے کس طرح پتا چلے کہ یہ قبول ہو جائے گا اور آگے مقبول ہونے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے کیا ترتیب ہوگی اصل میں قبولیت کا جو مسئلہ ہے جہاں پر کہ ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ وزیفہ قبول ہوا نہیں ہوا تو ہر عمل یقین کے ساتھ قبول ہوتا ہے وسوسوں میں نہیں مقصد یہ ہے کہ تم کلام الہی پڑھ رہے ہو اللہ ہی کا کلام پڑھ رہے ہو تو اللہ تمہاری دعاوں کا سننے والا ہے اور وہ خود کا تحق فرماتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں جب تم دعا کرتے ہو تو تو ہم جو کچھ وزائف کرتے ہیں ادراہ دعا ہی کرتے ہیں تو اللہ اس کو قبول کر رہا ہے لیکن اس کا اثر ظاہر ہونے کے لیے ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہمارا یقین کامل ہوگا اس پر تو پھر بالکل اس کا اثر بھی ہم پہ ظاہر ہوگا اور ہمارے زبان میں کلام میں تاثیر ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے عام روٹین کے اعمال کا خیال کریں یعنی کہ ہم رسک حلال کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں اب قبولیت کی کچھ شرائط ہے نا ہماری زندگی جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے عام رسک حلال کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا دعا کی قبولیت میں وہ رسک حرام ہے اور سب سے زیادہ جو قبولیت کا درجہ تک پہنچاتی ہے وہ رسک حلال ہے تو یہ بھی ہم نے اپنے سبج ناید اور دیکھنا ہے بہرحال جتنے ہم یقین کے ساتھ اعمال کریں گے جو کل اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے وہ سننے والا ہے وہ دعاوں کو قبول کرتا ہے مرشد میں نے شاقا شاہر خوابی تو ہے تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا ہدایت کا سہی رستا شعار فراب ہی تو ہے